ہلو دوستوں ویلکم ٹو مووی ٹیل تو آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں ایک ہورر مووی دا بلیک فون کو جسے سینسٹر اور ڈاکٹر اسٹرینج جیسی بہترین موویز کے ڈائریکٹر نے ہی بنایا ہے اور اس کی ریٹنگ بھی کافی کمال ہے تو بینہ کسی دیری کے چلیں شروع کرتے ہیں دوستوں مووی کی شروعات ہوتی ہے 1978 نورتھ ڈینورز سے جہاں سکول کے بچوں کا بیس بال میچ چل رہا ہوتا ہے بالنگ ایک فن یعنی فنی نام کا لڑکا کرارہا ہوتا ہے اور بیٹنگ سائٹ پہ ایک لڑکا بروس یمارڈا ہوتا ہے ہینڈ میں بروس کی ٹیم جیت جاتی ہے لیکن ایک اچھے سپورٹس مین کے جذبے کے ساتھ وہ فن کی بالنگ کی تعریف بھی کرتا ہے اب میچ کے بعد وہ کافی فیمس ہو گیا تھا لڑکیاں بھی اس کی فین ہو چکی تھی اور وہ خوشی سے سائیکلنگ کرتے کہیں جا رہا تھا یہاں سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں مووی کے پرولاغ میں کافی مسنگ پرسننز کی کمپلین دکھائی جاتی ہیں اب اگلے سین میں ہم فن کی فیملی دیکھتے ہیں جہاں اس کی ایک بہن گوین اور اس کے فادر ہی ہیں ان کی ماں گزر چکی ہے اور اب وہ لوگ اس کے فادر مسٹر شاک کے ساتھ ہی رہتے ہیں جو ایک شرابی اور بہت ہی ابیوزف آدمی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر کا ماحول بلکل بھی خوشحال نہیں ہوتا خیر پھر فن اور گوین سکول کے لیے نکل جاتے ہیں اب کیونکہ وہ ایک ہی سکول میں پڑتے ہیں تو ساتھ ہی رستے میں جاتے ہوئے انہیں ایک حیران کر دینے والی بات معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ لڑکا بروز جو میت جیتا تھا اب وہ لا پتا ہے اور اس کے مسنگ فلایر دینور کی سٹریٹس پہ ہر جگہ لگے ہوئے ہیں اب ان کی باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ٹاؤن میں کافی بچے پہلے بھی کڈنیپ ہو چکے ہیں جن کے بارے میں اب تک کچھ نہیں پتا چلا لیکن لوگ اس کڈنیپر کو گریبر کے نام سے پکارتے ہیں یعنی بس پکڑ کے لے جانے والا خیر پھر وہ لوگ سکول پہنچتے ہیں جہاں ہم ایک لڑکے رابن کو دیکھتے ہیں جو بری طرح سے ایک اور لڑکے موس کو مار رہا ہوتا ہے موس دراصل دوستوں سکول میں سبھی کو بلی کرتا تھا اب تھوڑی ہی دیر میں سکول میں فن کو بھی تین لڑکے بلی کرنے اس کے پاس پہنچتے ہیں جس سے فن بہت ڈر جاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتے رابن وہاں آ جاتا ہے اور فن کو کچھ بھی نہ کرنے کی دھمکی دیتا ہے اب ابھی ابھی رابن نے ایک لڑکے کو خون سے نہلا دیا تھا تو وہ لوگ اس سے ڈر کے چلے جاتے ہیں اور اس طرح رابن فن کا دوست بن جاتا ہے لیکن ہاں رابن نے اس بار تو فن کو بچا لیا تھا پر وہ اس سے کہتا ہے کہ ایک دن تمہیں خود کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا خیر اب کچھ دیر بعد دو ڈیٹیکٹیف گوین سے ملنے آتے ہیں کیونکہ گوین بروس کی بہن ایمی کی دوست ہے اور اس نے ایمی سے کہا کہ بروس اس کے سپنے میں آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ اسے کوئی بلیک وین میں بلیک بلون کے ساتھ کے ڈیپ کر کے لے گیا اب دراصل دوستوں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ گوین کو بہت سپنے آتے ہیں لیکن اس میں سے کہیں بار اس کے سپنے سچ ثابت ہوئے ہیں اب اسے کوئی میچک یا سپر پاور تو نہیں کہہ سکتے بس کچھ لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے شاید آپ میں سے کتنوں کے ساتھ ہوا ہوگا یا کبھی کوئی شخص ہماری فیملی یا دوستوں میں ایسا ہوتا ہے جس کے سپنے اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں اب وہ لوگ گوین سے پوچھتاج کرنے اس لیے آئے تھے کیونکہ موقع واردات سے انہیں سچ میں بلیک بلون اور وین کے ثابت ملے تھے پر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی اور اب ان کا گوین کی سپنے والی بات پہ بھروسہ کرنا مشکل ہو رہا تھا پر کھیر گوین کے پاس کوئی اور جسٹیفیکشن ہی نہیں تھی اب اگلے دن معلوم ہوتا ہے کہ رابن جو فن کا نیا دوست بنا تھا وہ بھی کڈنیپ ہو گیا ہے اب فن جس کا مشکل سے ایک دوست بنا تھا وہ بھی گائب ہو گیا تو اس بات سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ گوین سے سپنے کے ذریعے کچھ ہنٹ معلوم کرنے کو کہتا ہے اب جیسا کہ میں نے کہا یہ کوئی سپر پاور تو ہے نہیں جو وہ خود سے کر پائے تو وہ اوپر والے سے سپنے کی دعا کر کے سو جاتی ہے اب اگلے دن سپنا تو نہیں آتا پر اسکول سے واپسی پہ گوین اپنی دوست کے گھر چلی جاتی ہے اور فن راستے میں اکیلا اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے جہاں ایک بلیک وین رکتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی اپنا کچھ سامان گرانے کا ناٹک کرتا ہے جیسے ہی فن اس کی مدد کرنے لگتا ہے فن کو اس کی وین میں بلیک بلونز دیکھتے ہیں اسے شک ہونے لگتا ہے کہ گوین نے بتایا تھا کہ کڈنیپر کے پاس بھی بلیک بلونز تھے پر وہ کچھ زیادہ سوچ پاتا اس سے پہلے وہ اسے بھینہوش کر کے کڈنیپ کر لیتا ہے جس کا مطلب گوین کا سپنا بلکل صحیح تھا شاید بروز بھی ایسے ہی کڈنیپ ہوا ہوگا خیر اپ فن کی آنکھ ایک بیسمنٹ میں کھلتی ہے جہاں صرف ایک بیڈ ایک ٹوائلٹ اور ایک چھوٹی وینڈو ہوتی ہے اور ہاں سب سے خاص دیوار پہ ایک بلیک فون بھی ہوتا ہے جس کے نام پہ یہ مووی ہے پر اس کی وائر کٹی ہوئی ہوتی ہے اور کڈنیپر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ فون کام نہیں کرتا اب وہ کمرہ اتنا ساؤنڈ پروف ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی چلائے بہار آواز نہیں جا سکتی دوسری طرف سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کوئین بھی رو رہی ہوتی ہے اور پولیس بھی اپنی کھوج میں لگی ہوتی ہے اب یہاں فن بیٹ پہ لیٹا سوچی رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس فون کی رنگ بچتی ہے جو کہ کافی ڈرہ دینے والی اور حیران کرنے والی بات تھی کہ ایک فون جس کی وائر ہی کٹی ہوئی ہیں اس پہ فون کیسے آ سکتا ہے اب فن حمد کر کے فون اٹھاتا ہے تو پہلے تو دو تین بار رنگ بچنے پر کوئی نہیں ہوتا پر اب کی بار جب وہ اٹھاتا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوسری طرف بروس ہوتا ہے جی ہاں دوستوں وہی بروس جو اسٹارٹ میں کڈنیپ ہوا تھا لیکن وہ اپنا نام تک نہیں جانتا ہوتا وہ بس فن کو جانتا ہے کیسے ابھی تک یہ ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ بس فن کو فلم کے اسٹارٹ میں میچ والی بات یاد دلاتا ہے جب اس نے فن کی بالنگ کی تعریف کی تھی جب جا کر فن کہتا ہے کہ تم تو بروس ہو وہ بس فن کو اتنا کہتا ہے کہ اس کمرے کے فلور کی ایک ٹائل ٹوٹی ہوئی ہے جس کے ذریعے کھڑا خود کر ٹنل سے ہوتے ہوئے دوسری طرف باہر نکلا جا سکتا ہے بس یہ کہہ کر وہ کال کارڈ دیتا ہے اب وہ ایسا ہی کرتا ہے کافی کوشش کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے بنا کسی ٹول کے ایک تیرہ سال کے لڑکے کا اکیلے پورا ٹنل خودنا ممکن نہیں تھا اب وہ تھک کر سو جاتا ہے اور دوسری طرف گوین کو بروس کے کڈنیپنگ کے سپنے آتے ہیں جس میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اسے گریبر نے ہی کڈنیپ کیا تھا پھر کچھ ٹائم بعد وہ کڈنیپر فن کے لیے کھانا لے کر آتا ہے پر کھانا دینے کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے تو بیسمنٹ کا دروازہ کھلا رکھ کے چلا جاتا ہے کرتا ہے اب جب فن فون پک کرتا ہے تو دوسری طرف گروس نہیں بلکہ ایک لڑکا بلی ہوتا ہے جو ٹاؤن میں نیوز پیپر ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا لیکن آج سے کچھ سال پہلے وہ بھی کڈنیپ ہو گیا تھا جس کی پھر کوئی خبر نہیں آئی تھی وہ فن سے کہتا ہے کہ تم باہر مجھ جاؤ کیونکہ یہ ایک ٹریپ ہے وہ کڈنیپر اوپر انتظار کرتا ہے ہاتھ میں بیلٹ لے کر اور جو بچہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے پکڑ کے بہت بھری طرح مارتا ہے اور جب تک مارتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے اب فن کال کارٹ کر یہ بات کنفارم کرنے چاہتا ہے تو سچ میں اوپر گریبر ہاتھ میں بیٹھ لیے بیٹھا تھا یعنی وہ کالز سب سچ تھی اور فن کی ہیلپ کے لیے ہی تھی یقین آنے پر وہ چپ چاپ پھر سے بیسمنٹ میں آ جاتا ہے اور گریبر کا دیا ہوا کھانا کھانے لگتا ہے اب اس بار بھی گوین کے سپنے میں ہم دیکھتے ہیں بلی کو جو سچ میں ہی ایک پیپر بوائی تھا اور اسے بھی گریبر نے ہی کڈنیپ کیا تھا وہ سپنے میں اس گریبر کا ماسک والا فیز بھی دیکھ لیتی ہے یعنی دوستوں فن سے پہلے جو بچے کڈنیپ ہوئے آج تک وہ سب مر چکے ہیں اور اب ان کی آتما فن کی مدد کرنے کے لیے اس فون کے ذریعے اس سے کانٹیک کر رہی ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہم جب بھی فون آتا ہے ان مرے ہوئے بچوں کے سائے کو یا آتما کو اس کمرے میں دیکھ پاتے ہیں خیر اب کچھ دیر بعد پھر بلی کا فون آتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس نے دیوار کے اندر رسی چھپا رکھی ہے اور وہ ہنٹ دے کر سمجھاتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ اس ونڈو پہ چڑھ کر باہر نکل سکتا ہے اب وہ ایسا ہی کرتا ہے اس رسی کی مدد سے کھڑکی کی گریل تک چڑھ جاتا ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر بدقسمتی سے اس سے پہلے وہ ونڈو کھلتی وہ گریل ہی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے یعنی یہ طریقہ بھی فیل ہو گیا اب دوسری طرف گوین اپنے فادر سے ڈرتے ہوئے اپنے ڈریمز کے بارے میں بات کرتی ہے لیکن وہ اسے سمجھاتے ہیں کہ اس کی ماں کو بھی ایسے ہی ڈریمز دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے اس نے سوسائٹ کر لی اور اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کبھی ایسا ہو اسی لیے وہ ڈریم والی بات کو لے کے ہمیشہ چڑھ جاتے ہیں اور سکتی سے پیش آتے ہیں خیر لیکن پھر بھی گوین کہتی ہے کہ شاید ہم اس کے ذریعے فن کو ڈھونڈ پائیں تو یہ سن کر وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ اسے ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اب دوسری طرف ہم ڈیٹیکٹیفز کو دیکھتے ہیں جو سب ہی گھر پہ پوچھتاج کر رہے تھے اور یوں ہی وہ ایک شخص میکس کے پاس پہنچتے ہیں دراصل ٹاؤن میں یہ کیس کافی پھیل چکا تھا تو میکس بھی اسے سولف کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ میکس کا اپنا گھر نہیں بلکہ اس کے بھائی کا گھر تھا اور وہ کچھ دنوں اس کے ساتھ رہنے آیا ہے اب میکس انہیں بتانے لگتا ہے کہ گریبر بچوں کو اٹھا کے فوراں گائب ہو جاتا ہے یعنی اس کا گھر یہیں آس پاس اسی ٹاؤن میں ہے لیکن ڈیٹیکٹیفز ٹیبل پہ ڈرگز دیکھ لیتے ہیں اور اسے ایک ڈرگی سمجھ کے اس کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں پر دوستوں حیرت کی بات یہ تھی کہ فن میکس کے گھر کے نیچے والے بیسمنٹ میں ہی بند تھا جی ہاں دوستوں وہ گریبر کوئی اور نہیں بلکہ میکس کا بھائی ہی تھا پر پولیس کی بھوٹی قسمت کہ وہ صحیح جگہ آ کر بھی ڈھونڈ نہ پائے اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر کسی کو ایک بار بولنے کا موقع ضرور دینا چاہیے خیر اب یہاں فن کو بلڈ گرنے کی آواز سنائے دیتی ہے اور جب وہ دیکھتا ہے تو ایک اور بچے کا بودھ ہوا میں الٹا لٹکا ہوا ہوتا ہے اور اسی کا خون بے رہا ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی خوفناک تھا خیر وہ فن کو فون کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فن جیسے ہی فون اٹھاتا ہے وہ گائب ہو جاتا ہے اور فون پہ ایک اور لڑکا گریفن آتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ گریبر صرف انہی کو مارتا ہے جو نوٹی بوائے نام کا گیم کھیلتے ہیں یعنی وہ ہر رات ہاتھ میں بیٹ لے کے ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہ اسے مارے گا پر فن کو جب سے بلی نے روک لیا ہے وہ بھاگ ہی نہیں رہا اس دروازے سے اب گریفن اسے بتاتا ہے کہ وہ آج فن کا انتظار کرتے چیر پہ ہی سو گیا ہے تو یہ موقع ہے بھاگنے کا اور اس کے مین ڈور پہ ایک لوک لگا ہے جو گریفن کی سائیکل کا ہی ہے دراصل اس نے گریفن کو مارنے سے پہلے وہ لوک لے لیا تھا پر اب گریفن کو اس کا کوڈ یاد تو نہیں ہوتا پر اس نے ایک دیوار پہ وہ لکھ رکھا تھا لیکن پرابلم یہ تھی کہ اس کے تین کامبینیشنز تھے اور وہ فن کو خود ہی ٹرائے کرنے تھے فن پھر فون رکھ کر فوراں اوپر جاتا ہے اور سچ میں ہی گریبر سو رہا ہوتا ہے اب وہ مین ڈور کا لاک کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور فائنلی تیسری ٹرائے میں کھول لیتا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت ان کا گتہ سیمسن جاگ جاتا ہے اور شور کر دیتا ہے جس سے گریبر بھی اٹھ جاتا ہے اور فن کا پیچھا کرنے لگتا ہے اب فن شور مچاتا ہے جس سے آس پاس کے گھروں کی لائٹ جل جاتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ ان کی مدد لے پاتا گریبر اسے پکڑ کے اس کی گردن پہ چاکو رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مجبوراں چپ ہو جاتا ہے اور پھر سے شانتی ہوتے ہی گریبر اسے ایک پنچ مار کر بھیہوش کر دیتا ہے اور واپس لاکر وہیں بند کر دیتا ہے پر اس بار ہم گریفن کے بارے میں کچھ نہیں جان پاتے کیونکہ آج گوین کو کوئی سپنا ہی نہیں آتا لیکن آج پھر ایک بار فرن کو فون آتا ہے اور اس بار ایک اور وکٹم وینس ہوتا ہے اب گوین کی اپنے بار ٹب میں آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر اس کے سپنے میں ہم دیکھتے ہیں وینس کو جو کافی جنگلی ٹائپ لڑکا تھا جس نے صرف اپنے گیم خراب کرنے پر ایک سپر مارکٹ میں دو لڑکوں کو بری طرح مار کے زخمی کر دیا تھا اور پھر اسے پولیس پکڑ کے لے جا رہی تھی لیکن اس بار گوین اپنے سپنے میں خود کو بھی اس کے ساتھ دیکھتی ہے اور پولیس ریڈیو کے ذریعے فن اور وینس کی باتیں بھی سنتی ہے اور اس بار وہ گھر جہاں فن ہے اس کے باہر کا درگت وہ ایڈریس 7741 سب کچھ کلیرلی دیکھ لیتی ہے ساتھی میں ہم پھر فن کے سین میں آتے ہیں جہاں وینس اسے کہتا ہے کہ باتھروم کی دیوار توڑنے پہ دوسری طرف ایک فریج ہے جس کے ذریعے وہ باہر جا سکتا ہے اب وہ بہت گصے میں چلا کر یہ بات فن کو بتاتا ہے اور پھر کوئی چیز اسے کھینچ لیتی ہے شاید دوسری دنیا میں جانے کا سمیں ہو گیا تھا خیر فن اب ویسا ہی کرتا ہے اور اس فریج تک پہنچ بھی جاتا ہے پر وہ فریج کا دروازہ بھی اندر سے کھول پانا ممکن نہیں تھا اور ایک بار پھر وہ ہار مان کر اندر واپس آ جاتا ہے اور اس بار وہ اتنا تھک چکا تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگتا ہے کہ اتنے میں پھر فون رنگ کرتا ہے اور اس بار اس کا اپنا دوست روبن ہوتا ہے وہ اسے حوصلہ دیتا ہے اور ظاہر ہے وہ بھی مر ہی چکا ہے لیکن وہ فن کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے اسی لیے وہ اسے وہ بات یاد دلاتا ہے جو اس نے اس سے پہلی ملاقات میں کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ ایک دن اسے اپنے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اب جب سب کے طریقے فیل ہو گئے تو آخر میں فن کو گریبر سے ہی لڑ کر باہر جانا ہوگا جس کے لیے روبن اسے فون کے ریسیور میں مٹی بھر کے سور سے ہٹ کرنے کا موو بھی سکھاتا ہے اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہتا ہے کہ اب یہ لاسٹ کال ہے اب وہ اسی کے ساتھ کہیں بار وہ موو پریکس کرتا ہے اور پھر فون کر جاتا ہے دوسری طرف گوین سائیکل پہ گزر رہی ہوتی ہے کہ اس کے آگے اچانک وہ پانچ بچوں کے بھوت آ جاتے ہیں اور وہ گھبرا کر گر جاتی ہے لیکن نظر اٹھاتے ہی وہاں کوئی نہیں ہوتا لیکن دوستوں وہ جس گھر کے باہر گرتی ہے وہ وہی گھر تھا جو اس نے سپنے میں دیکھا تھا یعنی جہاں فن قید ہے وہ یہ دیکھ کر چونک جاتی ہے اور فوراں گھر جا کر پولیس کو کال کر دیتی ہے یعنی ان بچوں نے صرف فن کو ہی نہیں بلکہ گوین کو بھی ہنٹ دے کر ہیلپ کی اب دوسری طرف میکس کو بھی کیس سالف کرتے کرتے ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا بھائی تو یہ سب نہیں کر رہا اور پھر وہ آخر خار اس بیسمنٹ تک پہنچ ہی جاتا ہے جہاں وہ فن کو بھی دیکھ لیتا ہے پر اس سے پہلے وہ فن کو لے کر باہر جاتا گریبر وہاں آ جاتا ہے اور اپنے ہی بھائی کے سر پر کلہاری مار کر اس کا قتل کر دیتا ہے فن یہ دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے کہ گریبر صرف ایک مرڈرر ہی نہیں بلکہ پورا سائیکو ہے اور اس باہر گریبر فائنلی فن کو بھی مارنے والا ہوتا ہے پر مارنے سے پہلے وہ فن کو بتاتا ہے کہ اس نے باقی سبھی وکٹمز کو چاکو سے مارا تھا جس کا اندازہ ہمیں بھی ہو ہی گیا تھا سب وکٹمز کی آتما کے چہرے اور جسم کے زخم دیکھ کر پر فن خاص تھا اسی لیے وہ اسے کلہاری سے مار کر اس کا گوشت اپنے کتے کو کھلانے والا تھا اور اس کے لیے وہ اپنا کتہ لاکر بھی اسی بیسمنٹ میں باند دیتا ہے اور پھر وہ اسی کمرے میں فن کے پیچھے بھاگتا ہے پر فن نے شروعات میں جب بروس کی کال پہ وہ ٹائل اکھار کے جو گڑھا خدا تھا اس کے اوپر کارپیٹ بچھا دیا تھا تاکہ گریبر وہ دیکھ نہ پائے اب وہ گڑھے کے ذریعے ٹینل تک تو نہیں پہنچ پایا پر آج وہ اس کے کام آ گیا گریبر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسی گڑھے میں گر جاتا ہے جہاں اس کے پیر کی ہڈی ٹوڑ جاتی ہے اور اب فن روبن اور باقی سبھی بچوں کی خاطر اسے اسی موف سے جو فون کے ساتھ روبن نے سکھایا اس سے دو تین سور کے پنچز دیتا ہے اور اینڈ میں اسی فون کی وائر سے اس کا گلہ گھونٹ کر اسے مار ہی دیتا ہے پر مارنے سے پہلے ان بچوں کی آخری کال آتی ہے اور وہ اس بار گریبر کے لیے تھی کیونکہ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ یہ فون کبھی کام بھی کر سکتا ہے پر وہ بچے اس فون کے ذریعے اسے اپنی آواز سناتے ہیں اور اس پہ ہس کے اسے اپنی دنیا میں انوائٹ کرتے ہیں بس اس کی اسی حیرانی کے ساتھ فن اسے مار دیتا ہے اب دوسری طرف پولیس بھی کوئن کے بتائے گھر پہ پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں پہنچنے پر اس بیسمنٹ میں انہیں صرف پانچ بچوں کی لاشیں ملتی ہیں پر فن کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا بس ایک گڈہ خدا ہوا ہوتا ہے جو کہ شاید فن کی لاش کے لیے تھا یعنی دوستوں اب تک جن بچوں کی بھی کال آئی وہ اس گھر میں دفند تھے اور سب نے فن کو اپنے اپنے طریقے بتائے ہم فن کے ذریعے دیکھ پائے کہ ہر بچے نے کیا الگ الگ کوششیں کی تھی پر سب کے سب ناکام ہو گئے اسی لیے فن کی اپنی الگ کہانی ہونی تھی جس میں گریبر کا مرنہ لکھا تھا اور وہ ہی ہوا اور اب ایک اور حیران کرنے والا سین آتا ہے جہاں فن جس گھر سے باہر نکلتا ہے وہ ٹھیک اس گھر کے سامنے تھا جہاں گوین پولیس کو لے کر آئی تھی یعنی دوستوں گریبر کے پاس دو گھر تھے دونوں ہی آمنے سامنے ایک میں وہ لاشیں دفناتا تھا اور ایک میں وہ زندہ رکھتا تھا گوین اور پولیس فن کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور پھر وہیں ان کے فادر بھی ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر بہت شرمندہ ہوتے ہوئے معافی مانگنے لگتے ہیں گوین کے سپنوں پر یقین نہ کرنے کا اور اتنا زیادہ ابیوزیو اور روڈ بیہیوئر رکھنے کا وہ بھی اپنے ہی بچوں کے ساتھ کیونکہ دوستوں گوین اور فن دونوں کو ہی اپنی ماں کی وجہ سے یہ شکتی ملی کہ وہ آتما سے باتیں کر پایا اور گوین سپنے دیکھ پاتی ہے ورنہ آج سے پہلے کسی بھی بچے تک کوئی آتما پہنچ ہی نہیں پائی خیر اب فن ڈاؤن کا پہلا سب سے مشہور بچہ بن گیا تھا جو زندہ تھا اور اب اسے کوئی بھولی کرنے کا سوچتا بھی نہیں تھا اور اس کی اسی جیت کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھی لگی تو لائک کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی مزدار ایکسپینیشنز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن بھی پریس کر لیں تو چلتا ہوں اسی اپنے پن کے ساتھ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر بابائے